آپ جانتے ہوں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہمیت فضیلت اسلام میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسلام میں ان کے مقام و مرتبے کی تعاین کرنی ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث دیکھئے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو تقویت پہنچا اسلام کو تقویت پہنچا عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے عمر بن خطاب کی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھئے کہ نبی کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ہر ملت کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے اور میری امت کے اندر عمر بن خطاب ہے عمر بن خطاب ایسے انسان ہیں جو زبان سے کہتے ہیں رب العالمین ان کی معافقت میں قرآنی آیتیں ناظر فرما دیتا ہے چاہے پردے چاہے ہجاب کا معاملہ ہو اور دوسرے بہت سارے امور ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کو عمر بن خطاب نے کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ان کی معافقت میں قرآن کی آیتیں ناظر فرمائی عمر بن خطاب وہ صحابی ہیں جن کی بابت نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شیطان اپنا راستہ ترک کر دیتا ہے جس راستے سے عمر بن خطاب کا گزر ہوتا ہے یہی عمر بن خطاب ہے جسے قیسر و قسرہ جیسی عظیم الشان سلطنتیں بادشہتیں خوف کھاتی تھیں صرف ان کا نام سن کر جب ان کی سادگی کی مثال لی جاتی ہے ان کے عطل و انصاف کی مثال لی جاتی ہے تو تاریخ کے اندر آپ صرف گاندی جی کا قور دیکھئے کہ گاندی جی نے کہا تھا کہ اگر اس دنیا کے اندر عطل و انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر آمن و آمان قائم کیا جا سکتا ہے تو ہمیں عمر بن خطاب کی طرح ہم عمر قائم کرنی ہوگی عمر بن خطاب کی طرح عطل و انصاف قائم کرنا ہوگا موسیقی